اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ ٹائم بید زویا امید کرتی ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایرابک مندی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ اسپیشلی ویڈاوڈ اون اینڈ ویڈاوڈ سٹیمر ہے جی اب آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں پڑی گی کسی بھی پین میں بنا سکتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک پیپرکا پاوڈر یہ لال شملا مرش کا پاوڈر ہوتا ہے یا اگر آپ پس اویلیبل نہیں ہیں تو آپ کشمیری مرش کا پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون حلدی بھنا ہوا زیرہ یہ ایرابک کھانوں میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے زافران ہاف ٹی سپون یہ کلر کے لیے ایڈ کرتے ہیں اور ایرابک کھانوں میں یہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے آپ اسکپ کرنا چاہیں تو اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ فوڈ کلر استعمال کر سکتے ہیں وان فوڈ ٹی سپون آئل فور ٹیبل سپون اب ان کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی کالی مش کا پاوڈر وان ٹیبل سپون میں اس کو ایڈ کرنا بھول گئی تھی اس لیے اب ایڈ کر رہی ہوں مارینیشن ریڈی ہو چکی ہے اب چکن کو مارینیٹ کر لیں گے اور مارینیشن ٹائم کم سے کم اٹ لیسٹ آپ نے فور آرز رکھنا ہے عمومن ریسٹرنٹس میں تو اسی وقت ہی بنا دیا جاتا ہے لیکن ہم اس وقت سے اس کی کوکنگ سٹارٹ نہیں کریں گے مارینیشن جتنی اچھی ہوتی ہے ٹیسٹ بھی اتنا ہی اچھا آتا ہے سیفران یعنی زافران کافی ایکسپینسیب ہوتا ہے کیونکہ ہر کوئی اس کو ایڈ نہیں کرتا اور پاکستان میں تو بہت ہی کم استعمال کہہ جاتا ہے ایرابک خانوں میں سیفران بہت زیادہ استعمال کہہ جاتا ہے تو اگر آپ اس کو اسکپ بھی کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں اور یہاں پر چکن مارینیٹ کے لیے تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو اوور نائٹ مارینیشن کے لیے رکھتوں گی رائس پرپریشن سٹارٹ کرنے کے لیے اوائل ایڈ کرنے کے بعد دو سے تین عدد بھاری کٹی ہوئی پیاز ایک سابت بڑا لیسن چھے عدد دارچینی بارہ عدد لونگ چار عدد کالی لائچی سابت زیرا ایک سابت ڈرائی لیمن سب سے پہلے میں پیاز ایڈ کروں گی اور ہلکا سا فرائے کروں گی اتنا کہ یہ بالکل لائٹ سے گولڈن براؤن ہو جائیں پیاز گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب یہاں پر باقی مسالے کو ایڈ کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے ان کو فرائے کریں گے اور ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پر عدرک کا استعمال کہیں پر بھی نہیں ہوگا اس پوری ڈش میں یہ بات آپ لازمی یاد رکھے گا سات سو پچاس گرام چاول کو میں نے آدھا گھنٹے کے لیے پانی میں سوک کر لیا ہے اور اب میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں دو سے تین منٹ کو چاول کو فرائے کریں گے اور اس کے بعد میں یہاں پر پانی ایڈ کروں گی پانی اتنا ایڈ کریں گے کہ چاول سے چار انچ اوپر ہو اور سات ہی اب میں یہاں پر ایڈ کروں گی نمک ٹو ٹیبل سپون یہاں میں ایڈ کریں ہوں چار سے پانچ عدد ہری مرچیں آنچ کو تیز کر لیں تاکہ پانی بوائل ہو جائے اب ایک فائل شیٹ کے مدد سے پان کو پورا کور کر لیں گے فائل شیٹ کو پان کے سائز کا کٹ کر لیں تاکہ ہیٹ کہیں سے نکل نہ پائے فائل اگر سمال سائز کا ہے تو آپ اس کو ڈبل سائز میں کٹ کر لیں تاکہ اچھی طرح سے کور ہو جائے میں اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے ٹائٹلی کور کروں گی پان اچھی طرح سے سیل ہو چکا ہے پان سیل کرنے کے بعد ایک نائف کی مدد سے اس طرح سے کٹ لگا لیں اس طرح سے ہولز کرنے کے بعد اب میں چکن کو یہاں پر پلیس کروں گی یہ بلکل نہیں گرے گا آپ نے بلکل ٹائٹلی اس کو کور کرنا ہے تاکہ کوئی اس میں جھول نہ رہے اچھی طرح سے اس کو سیل پیک کر لیں گے اوپر سے بھی اور تیز آنچ پر میں اس کو پہلے دس منٹ تک پکاؤں گی اس کے بعد ایک گھنٹے کے لیے میں اس کو بلکل آہستہ آنچ پر رکھ دوں گی مندی سوس بنانے کے لیے تین ادد میں نے ٹیمارٹر لیے ہیں کچھ دو سے تین ادد ہری مرچ اور تھوڑا سا دھنیا زیادہ دھنیا بھی ایڈ نہیں کرنا اور زیادہ ہری مرچیں بھی نہیں کیونکہ آرابک کھانے بہت سپائسی نہیں ہوتے وہ ایڈ کرنے کے بعد ہاف ٹی سپون نمک اور ساتھ ہی میں نے اب ایڈ کیا یہاں پر لیسن اور یہاں پر ہو گئی ہے ریڈی مندی سوس بلکل ہی سمپل ہوتی ہے اور سپائسی بھی نہیں ہوتی ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد اب میں اس پین کو کھولوں گی اور بہت احتیاط سے اس کو آپ کھولیں گے کیونکہ ہیٹ اس میں بہت زیادہ جمع ہوگی سموک فلیور کے لیے میں نے کولا دہکنے کے لیے رکھ دیا ہے کافی جدو جہد کرنے کے بعد الحمدللہ یہاں پر مندی بلکل ریڈی ہے اور چکن بلکل پک چکا ہے آپ کو ٹرائے کر کے بھی دکھا سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں کٹ کریں گے کیونکہ پھر اس کی پکچرز بھی لینی ہے ویڈیو بھی بنانی ہے تو اس سے پہلے ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے لیکن یہ میں آپ کو ضرور دکھا دیکھتی ہوں کہ چکن بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اب اس کو میں ایک سموک کا فلیور بھی دے دوں گے یلو کلر کے لیے آپ یلو فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون زافران دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد یہ ایڈ کر لیں گے زافران کیونکہ بہت ایکسپینسیو ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں سموک فلیور بھی میں یہاں پر ایڈ کر چکی ہوں اور چاول بلکل ریڈی ہو چکے ہیں کرتے ہیں اسے ڈش آؤٹ الحمدللہ اربک مندی ریسپی is ready now without oven and without steamer you can make this recipe it's very easy آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے آپ کے فیڈپیٹ کا انتظار رہے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی نیو ریسپی آپ سے مس نہ ہو اگر آپ کو کوئی confusion ہے اس ریسپی کے حوالے سے تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی کوئیڈی کو شیئر کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کا ضرور جواب دوں گی ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں اس سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس ریسپی کو ٹرائے کریں مجھے بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ till then بائی take care اللہ حافظ